چادری نسار علی خان کی پنچاب اسمبلی رکنیت خطرے میں پڑ گئی تین ماہ تک حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی رکنیت ختم کرنے کے لیے قرارداد منظور تحلیق پی ٹی آئی ایم پی اے مومنہ وحید کے جانب سے لائی گئی حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی نشست تو خالی قرار دیا جائے قرارداد میں وفا کی حکومت سے مطالقا پروڈکشن آڈر جاری ہونے پر خاجہ سلمان ڈرفیق کی پنجاب اسمبلی آمد لیگی ارکان نے پھوڑوں کی پتیاں نیچھاور کر کے استقبال کیا نارے بازی نیپ ٹیم خاجہ سلمان ڈرفیق کو نیپ آفیس ٹھوکر نیا سپیک سے پنجاب اسمبلی لے کر آئی اسمبلی میں بولے کہ ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدکسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں اکھٹی نہیں ہو سکی آپس میں لڑتے رہے تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈرفی سپیکر سے بھی چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ آدھا کیا نیپ ٹیم نے اسمبلی زلاس کے بعد واپس دفتر میں انتقل کر دیا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے خواجہ سلمان آج بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں اور کل بھی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کون بورٹ پہ کریڈیٹ حکومت اور اپوزیشن سب کو جاتا ہے چادری پھویز الہی کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیراعظم راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایہ آپ کو زندہ کیا آئندہ بھی مشاورت سے آگے بھریں گے نیپ کی تفتیش میں مکمل تابن کیا طبی وجہات کے باعث پر انہیں ملک جانا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس نے نام ای سیل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سیل میں شامل کیا گیا حمزہ شہباس کا درخواست میں محقیق لاہور نیوز کی ایک اور کعوی شرنگ لے آئے گلشن اقبال پاک سے تین روز قبل اقواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈالپن پورس نے سناپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست ملیا تو چھ سالہ ساتھ کا سراخ مل گیا اقواہ کار خاتون ناہید اور اس کا شوہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آگئی جذباتی مناصر والدین نے نٹھائی بھی کھلائی آج دل کو سکون مل گیا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس واپس آگیا شکر اللہ کا لاکھ لاکھ اللہ تعالی صاحب ماؤں کے بچوں کو اپنے افضو مان میں رکھے کبھی کسی سے کوئی ماں سے بچا دور نہ ہو ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سماہ والدین داوی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے پھولوں کے ہاتھ پہنائے خدا کسی کا لگتے جگر جدہ نہ کرے بچے کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا شکرانے کے نوافر ادا کیے بچے کی ماں خوشی سے سرشار اہل خانہ نے آواز اٹھانے پر لاہور نیوز کی کاویشوں کو بھی سراہا بچے کو افضو کرنے والی خاتون کو گھر سے ہی راکھ سپ ملیا خاتون خود کو فالس کی مریضہ بتاتی ہے واقعی تحقیقات بھی جاری ایس پی اقبال ٹاؤنگ علی رزا کی لاہور نیوز سے گفتگو لاہور رنگ روڈ کا صدرن لوگ 3 منصوبہ شروع کرنے کی منظوری منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن کامل جلد میں شروع کیا جائے گا جونئر پیٹرولنگ آفیسرز کا سکیل 9 سے 11 کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت رنگ روڈ آتھارٹی کانسل کا اجراس میں فیصلہ والد سٹی آف لاہور آتھارٹی کا دائرہ ایکار بھی پنجاب بھر میں بڑھانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں ہرن منار کو بھی سیاحت کے لیے مزید پرکشش بنایا جائے گا پنجابی ثقافت کو پیروغ دینے کے لیے کلچرل پیسٹیوال کا انعقاد بھی کیا جائے گا بڑے افسران گوشیار سرکاری داروں سے متعلق شہریوں کو معلومات پراہم نہ کرنے والے افسران کو جرمانے ہوں گے رائیٹ ٹو انفرمیشن ایک کے تہر چیف انفرمیشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ شہری کو معلومات نہ دینے پر ایک سو پچاس دنوں کی تنخواہ کاٹنے کا حکم جاری چیف انفرمیشن کمیشنر محبود قادی شاہ نے شہری حیدر بھٹی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا چودہ دنوں میں متعوبہ معلومات پراہم کرنا قانونی ذمہ داری ہے چیف انفرمیشن کمیشنر ایک سے ڈیڑھ سال تک پریشانی کا دعا ہوگا مشکلات ہوں گی لوٹ مار کرنے والا عمران خان عثمان بزدار کی ٹیم میں نظر نہیں آئے گا ایک وزیر بغیر پروٹوکول کے شہر میں گھوم رہا ہے یہی صبح نو ہے سوائی وزیر اطلاق پیاز الحسن چوہان کی الہمراہ میں میڈیا سے گفتگو منی بجٹ سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا حکومت عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کر رہی چیئرمن نیپ کو پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت کرنا چاہئے حکومت نے متد پوری کی تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گی راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو گیپ کو میں غیر قانونی بھرتی کیس میں احتساب عوالت میں پیش کونی کھیل نامنظور بسند بنانے کے فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراف کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس سمین الدین خان کے ریمارکس ہائی کورٹ نے چیٹ سیکیٹری سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈیپٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب طلب کر لیا میٹروپولیٹن کورپوریشن کا بادامی باق لاری اڈا کی مرمت و بحالی کا فیصلہ بادامی باق لاری اڈا کی مرمت و بحالی پر اڑھائی کروڑ روپے کی لاغت آئی گی لوٹ میر نے ہدایات جاری کر دی وزرعالہ کا سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کا نوٹس تین روز میں سٹریٹ لائٹس کو فال کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر کا بلدیہ اسمہ کو مراصلہ قتل ڈکیتی اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملاوث دس کروہوں کی بتس ملزمان گرفتار ملزمان میں دو خواتین بھی شامل ملزمان سے پونے تین کروڑ روپے مالیت کا مال مسٹوکہ اور اسلحہ برامت ملزمان ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ کر کے شہریوں کو زخمی کر دیتے تھے ہمیں کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے کام کریں تو ملک کا نام روشن ہوگا ہر حال میں قانون کی پاس تعدی کرنا ہوگی غلط کام کرنے والوں کو سزا ملے گی سی سی پیو بی اے ناصر کا الحمبرہ میں پولیس دربار سے خطاب شتر مرک کا گوشت چاہیے تو ویٹنری یونیورسٹی چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئے شہریوں کے لیے شتر مرک کا گوشت بارہ سو روپی کلو میں دستیاب میٹ شاپ پر گوشت چار سو گرام آٹھ سو گرام اور ایک کلو کی پیکنگ میں دستیاب سبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر تریشک کینسر سے ڈیرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے پنجاب یونیورسٹی میں کینسر سے متعلق آگاہی وارک بی سی پنجاب یونیورسٹی اور طلبہ کی بڑی تعداب نے وارک میں شرکت کی ہر وقت کا حسنہ تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی روپ ہی لیا کر اردو ادب کا دمکتا چراغ کادرل کلام شاعر محسن نکپی کو دنیا سے رخصت ہوئے تائیس مرس بھی گئے ان کا کلام اور شاعری آج بھی ان کے ہونے کا پتا دیتے ہیں موسیقی